ٹھیک ہے اس نے پوچھا ہاں میں نے آہستہ سے جواب دیا میں کمرے کی آرائش دیکھ رہا تھا چاروں طرف انتہائی نفیس پرانے طرز کا فلنیچر موجود تھا فرش پر سرخ رنگ کا ایک دبیز کالین بچھا ہوا تھا ایک طرف حسین مسہری بھی تھی گرز ہر لحاظ سے اسے ایک قیمتی کمرہ کہا جا سکتا تھا جس سے بوڑے کے ذوق کا پتہ چلتا تھا یہ امارت تمہاری ہے میں نے پوچھا ہاں آبائی پوچھتوں کی اس نے جواب دیا لیکن کیا یہاں تمہارے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے ہے اس نے کہا کون ہے میرے دو ملازم اوہ مگر امارت تو ویرانے میں ہے یہاں وہ لوگ کس طرح رہتے ہوں گے وہ بھی میری طرح سکون پسند ہیں اس لئے انہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے گردن ہلا دی یہ سکون کی جگہ ہے مجھے خوشی ہے کہ ہم نہایت کامیابی سے یہاں تک آ پہنچیں اب یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اول تو پولیس جیل سے مفرور قیدیوں کو تلاش کرتی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور اگر پہنچ بھی گئی تو اسے ہی اس ویران امارت میں کچھ نہیں ملے گا یہاں داخل ہونے والے باہر کے لوگ یہاں کچھ نہیں تلاش کر سکتے ہاں یہ جگہ مجھے ایسی لگتی ہے میں نے جواب دیا تم بھوکے ہوگے میں تمہارے لئے کھانی کا بندبست کرتا ہوں مجھے بے حد مسرط ہے کہ تم بیجگر انسان ہو اور خوفزدہ ہونے والوں میں سے نہیں ہو یہاں تمہیں جو کچھ نظر آئے اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں سب ہمارا اپنا ہے ٹھیک ہے بڑے میاں آپ میرے لئے پریشان نہ ہو میں نے جواب دیا اور پورے سرار بھوڑا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد میں ایک آرام دے کرسی پر دراز ہو گیا درحقیقت میں بہت خوفزدہ نہیں تھا اور میری اس کیفیت کا جواز یہ ہے کہ میں نے طویل عرصہ موت کے تصور میں گزارا تھا خوف کی بنیادی وجہ ایک تکلیف آزار یا موت ہوتی ہے یعنی موت اس سلسلے میں آخری سٹیج ہوتا ہے اور میں اسی سٹیج میں تھا ایک جذباتی مقصد کے تحت میں نے موت اپنا لی تھی اور مجھے زنگی سے دلچسپی ہوتی تو اول تو میں اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے اتنا بھیانک کھیل ہی نہیں کھیل تھا یا پھر انتقام لینے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا لیکن میں نے خوشی سے خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا گویا مجھے اب زنگی کی ضرورت نہیں تھی اور اب میں سوپرمین بننے کی کوشش نہیں کروں گا جب مجھے سزا موت سنائی گئی تو میں نے موت کے بارے میں سوچا ضرور تھا لیکن وہی عظم وہی استقلال بلقرار رہا تھا یعنی میں نے اپنی زنگی کی حدیں اپنے مقصد سے منسلک کر دی تھی اس لیے مجھے موت سے ڈر نہیں لگا تھا نہ جانے کیوں اس بوڑے کی باتوں نے مجھے اس قدر جلدی متاثر کر لیا کہ اب میں زنگی کی طرف آ کر بھی پشیوان نہیں تھا لیکنہ مجھے زنگی سے دلچسپی محسوس ہونے لگی لیکن ہم انسانوں سے زیادہ بے جگر تھا میں اس ماحول سے کتہی خوف زدہ نہیں تھا آئیں اس کے بارے میں سوچ ضرور رہا تھا اور اس سوچ کی بجاہ قدرتی تھی بوڑا بے حد پورے سار تھا وہ آنکھوں زندہ تھا اگر اس کی آنکھیں موجود ہوتیں اور صرف بینائی کی جانے کی بات کرتا تو شاید ذہن تسلیم نہ کرتا میں سوچتا کہ وہ جھوڑ بولا ہے لیکن آنکھوں کی جگہ دو غار اس کی سچائی کا ثبوت تھے اور پھر اس کی بے پناہ صلاحیتیں جو شاید آنکھوں والوں کو بھی نصیب نہیں تھی حیرت انگیز بات تھی پھر اس امارت کا ماحول لیکن وہ مجھے یہاں لائے کیوں ہے اور اب اس امارت میں آ کر میں کیا کروں گا نہ جانے ان سوچوں میں کس قدر وقت گزر گیا پھر دروازے پر ہلکی سیاہت سن کر ہی میں چونکا تھا دروازہ کھل گیا اور پھر بوڑے کی بجائے ایک اور شخص اندر آیا اس کی ہاتھوں میں کھانے کی ٹریڈ تھی جو اس نے یہ انتہائی تہذیب سے ایک میز پر رکھ دی اور پھر پانی کا جگ درست کرنے لگا لیکن جب وہ پانی وغیرہ رکھ کر سیدھا ہوا تو میں بری طرح چونک پڑا آہ اس کی دونوں آنکھیں غائب تھی اور ان کی جگہ دو گہرے غار تھے سیاہ گہرے غار میں ششد رہ گیا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب پہنچ گیا میں نے صاحب محسوس کیا تھا کہ کھانا لانے والے نے اپنے قریب میری موجودگی کو بخوبی محسوس کر لیا تھا پھر وہ نرم آواز میں بولا کھانا کھا لیجئے جناب اوہ ہاں ٹھیک ہے سنو کیا تم اندے ہو میں نے پوچھا لیکن وہ اس طرح واپس مڑ گیا جیسے اندہ ہی نہ ہو بہرہ بھی ہو اور دروازے سے باہل نکل گیا میں نے طویل سانس لے کر شانے ہلائے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جہنم میں جائے سب کچھ خواہی اندھوں کی نگری ہوئی اب بہروں کی میں جیل سے باہل نکل آیا ہوں اور اب زنگی کی طرف چل پڑا ہوں یہ زنگی میری اپنی ہے بوڑا زرغام بے شک مجھے جیل سے نکالنے میں میرا ماون ہے میرا مددگار ہے لیکن اب میری زنگی میری اپنی ہے میں اس کا پابند نہیں ہوں جب تک دل چاہے گا یہاں رہوں گا اور دل چاہے گا تو یہاں سے نکل جاؤں گا میں نے ڈٹ کر کھانا کھایا بہت امدہ کھانا تھا اور پھر میں برطن ایک طرف سے رکھا کر ملہکہ باتروم میں گا دانت وغیرہ صاف کیے شیو کافی دن سے نہیں بنایا تھا وہ بھی بنا لیا بہرحال اس وقت میں نے اس کمرے سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا جاتا بھی کہاں چنانچہ مسہری پر لیڑ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا عرصے کے بعد احساس رہا تھا کہ جیل کی بجائے گھر میں ہوں اب وہ گھر کسی کا بھی ہو زمین پر ٹاٹ بچھا کر سوتے ہوئے ناجہ نے کتنا وقت گزر چکا تھا آرام دے مسہری عجیب سے لگی اور نین تو جیسے تلی بیٹھی تھی گہری نین سو گیا اور دوسرے دن صبح کو ہی اٹھا ناشتہ بوڑے پروفیسر نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور ناشتے کے لیے ہم جس کمرے میں گئے تھے وہ بھی باقاعدہ ڈرائنگ روم تھا جس میں اخروٹ کی منقش میز اور ایسی کرسیوں کا سٹ تھا برطن بھی نہائیت قیمتی تھے بوڑا خاصا صاحب حیثیت تھا ناشتے سفارک ہونے کے بعد میں نے کہا پروفیسر زرگام میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں کے حالات دیکھ کر تمہاری شخصیت کو محسوس کر گئی تجسس اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بیچین ہو گیا ہوں کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں اپنا اہد توڑ دیں تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ اور میں تمہیں اپنے بارے میں میری بات سن کر بوڑے کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گی اس کے بجائے ہم کیوں نہ کام کی باتیں کریں اس نے کہا لیکن میرا تجسس تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نہیں لیکن میں تمہارے اندے ملازم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اے کیا جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں کیا تمہارا دوسرا ملازم بھی اندہ ہے ہاں واقعی میں اچھل پڑا ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا لیکن معاف کرنا یہ اندوں کی ٹیم تم نے کیوں جمع کیا ہے یہ صحیح میرا کمپلیکس سمجھ لو میں خود اندہ ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی بھی اندے ہوں بوڑے نے مسکرا کر کہا لیکن تم خصوصی حصیات کے مالک ہو لیکن یہ ملازم بھی تمہاری طرح ہے ہاں یہ پوری امارت کی نگرانی کرتے ہیں ببرچی خانے میں کھانا بکاتے ہیں کمروں کی سبھائی کرتے ہیں کوئی کام ایسا نہیں جو نہ کر سکیں لیکن پھر وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ تم پیدایش ہی اندے نہیں ہو ہاں میں نے غلط نہیں کہا خیر چھوڑو ان باتوں کو آؤ میں تمہیں یہ امارت دکھاؤں ناشتے کی میز سے بوڑا اٹھ گیا اس نے میرا یہ سوال بھی تشنہ چھوڑ دیا میں اس کے ساتھ اٹھ گیا اور پھر اس نے مجھے یہ کھنڈر نمہ امارت دکھائی در حقیقت تاہد نگاہ ویران جنگلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا اس کھنڈر کی موجودگی بھی حیرت انگیز تھی ناجانے آبادی سے دور یہ امارت کس لیے بنائی گئی بوڑا ایک ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتاتا رہا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئے بیٹھو اس نے ایک طویل سانس لے کر خود بھی بیٹھتے ہوئے کہا اور میں کرسی پر بیٹھ گیا میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا تھا اور بوڑا کسی سوچ میں گم تھا کافی دیر خموشی سے گزر گئی میرا خیال ہے کہ تم خصوصی طور سے مجھے اپنے بارے میں بتانے نہیں چاہتے نہیں آجی کوئی بات نہیں ہے میں بہت جلد اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا بہت جلد اس نے پر خیال انداز میں کہا اور میں خموش ہو کر کوئی سوچنے لگا میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اپنے بارے میں چھپانا چاہتا ہے تو مجھے بھی اتنی کرید نہیں ہے میرا کیا ہے جب دل چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں گا کسی کی مجال ہے کہ مجھے روک سکے اس کے بعد میں نے اس بوڑے سے کوئی بات نہیں کی وہ بھی تھوڑی دیر تک خموش رہا پھر ایک گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا اچھا تم آرام کرو میں چلتا ہوں اور آن ذہن میں کسی وسوسی کو جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ رہ کر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تم بالکل فکر مت کرو میں نے دوبارہ زندگی قبول کر لی ہے اور اب میں اس کے ساتھ پورا پورا انصاف کروں گا یقینا یقینا اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا میں اب یہاں سے کسی حد تک اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا اور دوسری انداز میں سوچ رہا تھا کیوں نار آہے فرار اختیار کی جائے جو فاصلہ تیہ کر کے میں یہاں تک پہنچا تھا اسی سے واپس بھی جا سکتا تھا کون روکنے والا تھا تھوڑ دیر اور سے ہی کیا تھا لیکن اب کیا کرنا چاہیے یہاں سے کہاں جاؤں کس طرح زندگی بیسر کروں ظاہر ہے پولیس میرا تاکب کرے گی داس آدمیوں کا قاتل تھا اور صدای موت کا مجرم محذب دنیا میں پتا نہیں اپنے آپ کو مردائی تصور کر لیا تھا تو اب زندہ رہنے کے لیے خوف بیمائنی تھا آنکھ مچولی میں کوئی حرج نہیں تھا زندہ بچ گیا تو ٹھیک ہے اور پولیس کی گولی دل میں اتر گئی تو بہرحال موت توانی ہے لیکن اب اس بوڑے سے کچھ گھن سی محسوس ہونے لگی اس بور ماحول میں زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے جب زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تو پھر کیوں نہ چند سانسیں زندگی سے بھرپور ماحول میں گزاری جائیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ بہت جلد یہاں سے چلا جاؤں گا دوپہرہ ہی اور پھر شام ہو گئی رات کے کھانے پر بھی بوڑا میرے ساتھ تھا کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی اور مجھے کھانے کے بعد آرام کی تلقین کر کے چلا گیا میں بھی بیزار کمرے میں واپس آ گیا اب تو بالکل ہی دل اکتا گیا تھا میں نے سونے کی کوشش کی اور ذہن نیم گنودہ ہو گیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے اس کا احساس گہرے گہرے سانسوں سے ہوا تھا اور وہ سانسوں کی آواز اتنی تیز تھی جیسے خراتے لیے جا رہے ہوں پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید میری سماک کا دھوکہ ہو لیکن سانس اتنے تیز تھے کہ ذہن کی غنودگی دور ہو گئی اور میں آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن شمادان کی روشنی میں کوئی نظر نہیں آیا پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پورے طور سے غور کیا تو احساس ہوا کہ مسحری کے نیچے سے تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں میں اچھل کر نیچے کود گیا یہ تو حیرت انگیز بات تھی بلہ یہاں کون ہو سکتا تھا بے ساختم میں نیچے جھکا اور پھر اچھل کر پیچھے ہٹ گیا یقینا کوئی موجود تھا دو پاؤں سامنے ہی نظر آ رہے تھے چونکہ شمادان کی روشنی مسحری کے اس رخ پر نہیں آ رہی تھی اس لیے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ پاؤں بوڑے زرگاب کے ہیں یا اس کے نوکر کے بہرحال میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور اتمنان سے دونوں پاؤں پکڑ لیا چل کر پیچھے ہٹ گیا لیکن جس طاقت سے میں نے اسے گسیٹا تھا اس سے وہ پوری بائی نکل آئی تھی اور اپنی کمرے میں ایک حسین اور نوجوان دوشیزہ کو دیکھ کر میری آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل گئیں جو کچھ ہو رہا تھا ناقابل یقین تھا کیونکہ اب تک میں نے بوڑے زرگام کو دیکھا تھا یا اس کے دونوں اندھے ملازموں کو اب تک نہ تو کسی سے کسی لڑکی کے بارے میں سنا تھا نہ ہی ایسے آثار نظر آئے لیکن یہ اچانک لڑکی کان سے ٹپک پڑی وہ متحیرانہ انداز میں پل کے جھبکا رہی تھی جیسے سونے سے جاگنے والے وقتی طور پر خالی و ذہن ہوتے ہیں اس کے چہرے کی تراش عجیب تھی عمر کا کوئی تائیو نہیں کیا جا سکتا ایک نگاہ میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک سادہ سے لڑکی ہے لیکن بگور دیکھنے سے چہرے پر بے حد صفا کی نظر آتی تھی ہونٹوں کی تراش میں ایک نمائی خصوصیت تھی اس کے بدن پر سیاچ پتلون اور سفید مردانہ کمیز تھی بالوں کا سٹائل کافی خوبصورت تھا اور اس کا پل کے جھبکانے کا انداز پھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ حواس کے دنیا میں واپس آگئی ہو اس نے دونوں کونیا زمین پر ٹکائیں اور بدن کو تھوڑا سا اٹھایا اور پھر ایک بے تعلق سی کراہ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکے اور میری طرف دیکھنے لگی کہا بھائے تم اس نے سوالی انداز میں پوچھا جیسے برسوں کی شناسہ ہو کیا مطلب کون ہو تم میں نے متحیر آنا انداز میں پوچھا شرمین اس نے لاپروائی سے جواب دیا بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر لیکن آپ کون ہے اور کہاں سے نازل ہوئی ہیں اس مسحیلی کے نیچے سے سبحان اللہ کیا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہیں نہیں میری عمر تو بائی سال ہے تو اے بائی سالہ حسینہ اب اپنی شان نصول بھی بتا دے کیسی باتیں کر رہے ہو تم پورے چار گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں گوفی اور چمبہ یقینا مجھے تلاش کر رہے ہوں گے بلکہ شاید مایوس بھی ہو چکے ہوں گے بس میں چھک کر آئی اور سیدھی مسحیلی کے نیچے آگ اس ہی پتہ نہیں کس وقت نیند آگئی تمہارے انتظار کرتے کرتے اوہ میں نے پریشانی سے گردن ہلائی نہ جانے اس بھوت خانے میں کیا گیا تھا اب اس لڑکی سے کیا کہا جائے اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اسے کیا سمجھا جائے پتہ نہیں کون ہے اور اس ہمارت میں کہاں سے آگئی زرگام سے اس کا کیا تعلق ہے بہت سے سوالات میرے ذہن میں مچل رہے تھے چند ساتھ میں اس کی شکل دیکھتا رہا پھر نہ جانے کیوں اسے سہارہ دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا سہارہ قبول کر لیا گیا اس کا نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں آگیا تب وہ اٹ گئی اور شکریہ کہہ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ کون ہو تم ارے تم یہ نہیں جانتے جی نہیں کہہ تو چکی ہوں شرمین ہوں اور تمہیں ایک اہم اطلاع دینے آئی ہوں اچھا تو فرمائیے میں نے نچلا ہونڈ داتوں میں دبا کر کہا بھاگ جاؤ فوراں بھاگ جاؤ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گی کیوں خیریت یا میری موجودگی تم کو گران گزر رہی ہے میں نے تنجیہ انداز میں پوچھا اور اگر تم شرمین ہو تو شرمین ہوتی کیا چیز ہے بس بس رہنے دو میں سمجھ گئی کہ تم میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے بکتوگے خود میں نے دوستانہ طور پر تمہیں سمجھا دیا ہے اور اس کے لیے میں چار گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی تھی لڑکی کے انداز میں ایک عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی جیسے وہ سید دماغ نہ ہو میں غور سے اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا زرگام سے تمہارا کیا رشتہ ہے موت کا رشتہ ہے مارے جاؤ گے تم کتے کی موت اور پھر یاد کرو گے کہ میں نے کیا کہا تھا بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی ارے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے وقت ضائع کیا ہو وہ جلائے و انداز میں بولی اور پھر کرسی سے اٹھ کری ہوئی ارے نہیں نہیں بیٹھو تم تو مجھے بہت اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو میں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور اس نے ایک جھٹکے سے شانیں چھڑا لیا بولو جاؤ گے یا نہیں اس نے بوچھا تم یہی رہتی ہو ہاں تب تو مجھے یہاں سے نہیں جانا چاہیے میں نے مسکل آ کر کہا میں کہتی ہوں فضول باتیں مت کرو اور اچانک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی دروازہ بہت زور سے کھلا تھا سب سے آگے زرگان تھا اور اس کے پیچھے دونوں ملازم اندر گھسائے تھے تینوں کے چہرے پر خوفناک تاثرات تھے زرگان موٹھا گر گرتے کی طرح سونگنے لگا اور پھر گرائی ہوئی آواز میں بولا ہاں تو تم یہاں موجود ہو میں تو ابھی آئی تھی لڑکی نے خوف زیادہ لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں سے خوف ٹپکنے لگا چلو چمبہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور دونوں ملازم آگے پڑھے اور لڑکی کو بازوں سے پکڑا اور اسے خاصی بے دردی سے گسیٹتے ہوئے لے گئے لڑکی نے مو سے آواز نہیں نکالی تھی زرگان کے چہرے پر بلا کے سنجید کی تاری تھی چند ساتھ وہ سوچتا رہا اور پھر اس کی ہونٹوں پر مسنوعی مسکراہت پھیل گئی کیا بکواز کر رہی تھی ہے بے وکوف لڑکی اس نے آہستہ سے کہا جو کچھ بھی کہہ رہی تھی اسے تمہیں کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم نے مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا میں نے بگڑے وہ لحظے میں کہا آصف تم بہت بے صبر انسان معلوم ہوتے ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا لیکن نجانے کیوں تمہیں اس حلسلے میں اتنی جلدی ہے بہرحال اس کے بارے میں سنو وہ میری بیٹی ہے شرمین اس کا دماغ اُلٹ چکا ہے مکمل طور پر یہ پاگل ہو چکی ہے اس کی کسی بات پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اب بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی تم سے بس میرا خیال ہے کل کی بات نہیں کی کہہ رہی تھی یہاں سے بھاگ جاؤ بلنہ مسئبت میں گرفتار ہو جاؤ گے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا تھا اس نے میں نے کہا اور یوں محسوس ہوا جیسے بوڑے نیت منان کے سانسلی ہو پھر وہ غمزدہ انداز میں بولا میری زنگی کا سب سے بڑا علمیاں یہ بچی ہے اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے پرورش کیا بے حد حساس ہے ذرا ذرا سی بات کو ذہن سے چپکا لیتی ہے اور بلاخر یہی بات اس کے ذہنی انتشار کا باعث بنی ہے اب وہ صحیح دماغ نہیں ہے اس کی غیر موجودگی سے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے بہرحال شکر ہے کہ وہ تمہارے کمرے میں مل گئی اور ہمیں اس کی تلاش میں جنگلوں کا رخ نہ کرنا پڑا میرا خیال ہے تمہیں نید آ رہی ہوگی آرام کرو آمک لڑکی نے تمہیں پریشان کیا بوڑا اٹھنے لگا لیکن میں نے اس کا ہاتھ پگڑ کری سے روک لیا بیٹھو ذرگام مجھے ابھی نید نہیں آ رہی تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتاؤ کچھ اور صبح کو صحیح عاصف میں خود بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں ذرگام نے اکتائیو انداز میں کہا تمہاری مجھے ذرگام ویسے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے بہت سی باتیں چھپا رہے ہو اور مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتے بہرحال تم میرے محسوس ہو تم نے مجھے جیل سے فرار ہونے میں مدد دی ہے میں تمہیں کسی سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا اگر تم اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ بلکہ سچ کہو کہ اگر تمہیں میری یہاں موجود کی ناگبار گزر رہی ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہم دونوں ایک دوسرے دوست کی حیثیت سے یاد رکھیں گے غلط فہمی کا شکار نہ ہوا صرف ایک رات کی محلے طور دے دو کل صبح تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کوئی بھی بات تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا بس ہم مجھے اجازت دو وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ گیا اور تیز تیز قدموں سے نکل گیا میرا ذہن الجنوں کا شکار ہو گیا تھا مجھے اٹھ گیا